سکون اور اتمنان وہ خزانہ ہے جسے ہر بیچین شخص حاصل کرنا چاہتا ہے مخلوق نے اس خزانے تک پہنچنے اور اسے کھوجنے کے بہت سے راستے اپنائے ہوئے ہیں مگر وہ راستے زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پر مخلوق کی طرح فانی ثابت ہوتے ہیں یہ خزانہ بھی نہیں ملتا البتہ اسے تلاش کرنے والا مایوسی کے دلدل میں دھنس جاتا ہے اللہ پاک نے سکون اور اتمنان تک پہنچنے کا سیدھا راستہ دین اسلام عطا فرمایا ہے اسلام میں دینی، دنیاوی، اخروی، اخلاقی، ظاہری، باطنی، گھرے لو، خاندانی، معاشرتی اور معاشی بلکہ ہر اعتبار سے زندگی کے تمام شعباجات سے وابستہ افراد کے لیے بہترین اصول و زوابط اور شاندار ہدایات موجود ہیں صرف اسلام ہی اللہ پاک کا پسند دیدہ دین ہے چنانچہ پارہ نمبر چھے سورہ مایدہ کی آیت نمبر تین میں رب کریم کا فرمان حقیقت بنیاد ہے اليوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینہ ترجمہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو دین پسند کیا اسی طرح پارہ نمبر تین سورہ آل عمران آیت نمبر انیس میں رب کریم نے ارشاد فرمایا ان الدین عند اللہ لے اسلام بے شک اللہ کے یہاں اسلام ہی دین ہے ان آیات کریمہ سے معلوم ہوتا ہے کہ دین اسلام ہی وہ واحد مذہب ہے جس میں دنیا و آخرت کی بھلائیاں پوشیدہ ہیں اور حقیقی قلبی سکون بھی اسی مذہب حق کی قبولیت میں ہے انسان کی بے چینی اور بے اتمنانی کا بڑا بنیادی سبب لاعلمی ہے اس لیے دین اسلام نے ہر مسلمان مرد عورت کے لیے حصول علم ضروری قرار دیا ہے کیونکہ علم سے بہتر کوئی چیز نہیں علم دل کو اندھے پن سے بچا کر نور بصیرت و ہدایت عطا فرماتا ہے بندہ اس کے ذریعے نیک لوگوں کی منازل اور بلند درجات کو پا لیتا ہے اس میں غور و فکر روزہ رکھنے کے برابر اور اس کا درس رات کے قیام کے برابر ہے یعنی رات بھر عبادت کرنے کے برابر ہے علم کے ذریعے ہی اللہ کی عبادت وہ فرما برداری ہوتی ہے اسی سے تمام اخلاقی سماجی اور زندگی سے تعلق رکھنے والے دیگر امور انجام دیے جاتے ہیں علم ہی کی بدولت انسان کے کردار میں نکھار اپنے ذمہ داریوں کا احساس اور اپنے فرائض کو انجام دینے کی غبت نصیب ہوتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے میں بسنے والے افراد کو علم کی اہمیت کا احساس کس طرح دلایا اس کا اندازہ لگانے کے لیے یہ حدیث ملاحظہ کیجئے حقا نے فرمایا تمہارا صبح کے وقت علم کا ایک باب سیکھنے کے لیے جانا سو رکت نفل نماز سے بہتر ہے ایک اور روایت میں یوں ارشاد فرمایا ایمان بے لباس ہے اس کا لباس تقویہ اس کی زینت حیاء اور اس کا پھل علم ہے ایک دوسری اور حدیث مبارکہ میں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما لعلم بالتعلم یعنی علم سیکھنے سے ہی آتا ہے ایسی روایات کو پڑھ کر انسان کا دل کرتا ہے کہ وہ بھی علم حاصل کرے لیکن بسا اوقات فیصلہ نہیں کر پاتا کہ کیا جاننا ضروری ہے اور کیا نہیں کبھی یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی ضرورت کا علم دین حاصل تو کرنا چاہتا ہے مگر مسروفیات یا دگر وجوہات کی وجہ سے وہ ایسا کرنے سے قاسر رہتا ہے حصول علم کی اہمیت تو واضح ہو گئی لیکن یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ کون سا علم حاصل کرنا ضروری ہے تو اسلام نے ہمیں بتا دیا کہ جو بھی ایک خوشگوار زندگی گزارنا چاہتا ہے وہ سب سے پہلے یہ پانچ علوم حاصل کرے وہ پانچ علوم کیا ہیں نمبر ایک عقائد و نظریات نمبر دو عبادات نمبر تین معاملات نمبر چار منجیات یعنی اچھے اخلاق کے تعلق سے علم نمبر پانچ محلکات یعنی برے اخلاق ان تمام چیزوں کا علم حاصل کرے ان علوم کا مختصر تعرف اور اہمیت سمعات کیجئے اسلامی عقیدے یاد رکھئے لفظ عقیدہ عقد سے بنا ہے جس کا معنی ہے باندھنا یا گرہ لگانا جبکہ لغوی اعتبار سے باندھی ہوئی یا گرہ لگائی ہوئی چیز کو عقیدہ کہتے ہیں اور شریعت کے اسطلاح میں عقیدہ ان دینی امور کا نام ہے جن پر دل بغیر کسی شک و شبہ کے اور بغیر کسی تردد کے پختہ ہو جائے کیونکہ دین کے کسی معاملے میں شک و شبہ اور تردد کفر ہے جس سے آدمی صحیح العقیدہ سنی مسلمان بنتا ہے مثلا اللہ کریم کی ذات و صفات کے قدیم ہونے انبیاء اکرام علیہ السلام کے سچے نبی ہونے حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجدبا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری نبی ہونے کے ساتھ ساتھ جنات و ملائکہ کرامات عذاب قبر منکر نقید کے سوال مرنے کے بعد اٹھنے میزان حوض کوسر پلسرات اور جنت و دوزخ کے حق ہونے کا یقین رکھنا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا حضرات انبیاء اکرام علیہ السلام کے بعد سب سے افضل ہونے اور تمام صحبہ کے عادل ہونے کا ایمان رکھنا ضروری ہے نمبر دو عبادات عقائد کا علم حاصل کرنے کے بعد دوسری ضرورت عبادات کے علم کی ہے لہذا عبادت کرنے سے پہلے اس کے بارے میں علم ہونا ضروری ہے مثلا وضو غسل نماز کے فرائض و واجبات حج کرنے جانا ہے تو حج کے مسائل اللہ پاک نے مال دیا ہے تو زکاة ادا کرنے کے مسائل ماہ رمضان کے روزے رکھنے کے مسائل وغیرہ سیکھنا لازم و اہم ہے مگر ہم میں سے کئی لوگ ایسے بھی ہوں گے جو یا تو سرے سے روزے ہی نہیں رکھتے ہیں یا کئی لوگ ایسے بھی ہیں جو کئی کئی سالوں سے نمازیں پڑھ رہے ہیں مگر ہو سکتا ہے کہ انہیں نماز کے فرائض و شرائط معلوم نہ ہو کوئی نماز کے واجبات سرے ناواقف ہوگا کسی کی قیرت درست نہیں ہوگی تو کسی کو سجدہ کرنے کا درست طریقہ معلوم نہیں ہوگا یہی حال روزہ رکھنے والوں کا ہے کہ مدتوں سے ہر سال ماہ رمضان کے روزے رکھتے ہیں اور ایک روزہ بھی چھوڑنا گوارہ نہیں کرتے مگر کیا ہمیں یہ معلوم بھی ہے کہ روزہ کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے وہ کون سے کام ہے جن سے روزہ کا کفارہ لازم آتا ہے یا قضا اور کفارہ دونوں واجب ہوتے ہیں اسی طرح جن خوش نصیبوں کو حج کی سعادت نصیب ہوتی ہے تو کیا انہیں حج کے مسائل عمرہ کرنا ہے تو عمرے کے مسائل معلوم ہوتے ہیں بعض نادان تو ایسے بھی ہوتے ہیں جو حج کی معلومات حاصل کرنے کے بجائے یوں کہتے ہیں کہ بس حج کے لیے چلے جاؤ وہاں جو سب لوگ کر رہے ہوں گے انہی کی دیکھا دیکھی ہم بھی کر لیں گے نمبر تین معاملات اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم بھی پرسکون رہیں ہمارا معاشرہ امن کا گہوارہ بنیں ہماری دیانت داری کی مثال دی جائے ہمارے معاملات سے امت مسلمہ کو آسانی ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اسلامی اصول سیکھ کر ان پر عمل کریں دین اسلام جس طرح عبادات مثلا نماز روزہ حج اور زکاة کی ادائیگی کی تعلیم و تربیت دیتا ہے اسی طرح معاملات کے حوالے سے بھی مکمل رہنمائی کرتا ہے یاد رکھئے ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں اس میں ترقی کرنے کے لیے ایک دوسرے کا اعتماد حاصل کرنا ضروری ہے کیونکہ ایک دوسرے کی مدد کے بغیر دنیا میں ایک قدم بھی آگے بڑھانا مشکل ہے اس مدد میں مضبوطی پیدا کرنے کے لیے معاملات اور روز مرہ کی ضروریات میں اسلام کی روشن تعلیمات کو سیکھنا بھی ضروری ہے معاملات مثلا خرید و فروخت کرنے تجارت کرنے اور اسی طرح کسی ادارے میں کام کرنا ہے تو عجیر کے اگر کسی کو کام پر رکھنا ہے تو اس حوالے سے اسلام کی تعلیمات کو سیکھنا بھی ضروری ہے کہ ہم جو کچھ کرنے جا رہے ہیں وہ جائز ہے یا ناجائز اسی طرح نکاح و طلاق کے احکام سیکھنا بھی ضروری ہے نمبر چار اور پانچ منجیات و محلقات دن اسلام نے جہاں ظاہری آمال کی اصلاح کے حوالے سے علم دین حاصل کرنا لازمی قرار دیا ہے وہیں دل کے ساتھ جن آمال کا تعلق ہے ان کے بارے میں بھی علم حاصل کرنا لازمی قرار دیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کی اصلاح پر زور دیتے ہوئے ارشاد فرمایا انسان کے جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے اگر وہ درست ہو تو انسان کے تمام آمال درست ہو جائیں گے اور اگر یہ ٹکڑا بگڑ جائے تو تمام آمال میں فساد اور بگاڑ آ جاتا ہے اور وہ گوشت کا ٹکڑا دل ہے معلوم ہوا کہ اگر بندہ اسلام کی حقیقت سمجھ لے اور جان لے کہ اسلام دل اور بدن دونوں کی اصلاح کی دعوت دیتا ہے تو وہ دل کا علاج بھی ضرور کرے گا حقیقتا شروع میں بندہ اپنے ان سات آزا زبان، آنکھ، کان، ہاتھ، پاؤں، پیٹ اور شرمگاہ کے گناہوں سے چھٹکارا پاتا ہے پھر ان آزا کو عبادات و اطاعات سے مزین کرتا ہے کیونکہ یہی ساتوں آزا دل کے راستے ہیں اگر ان پر گناہوں کے اندھیرے چھا جائیں تو دل کو سخت اور بے نور کر دیتے ہیں اور اگر یہ طاعت و عبادات کے نور سے منور ہو جائیں تو دل کو شفا و نورانیت نصیب ہو جاتی ہے انہی وجوہات کی بنا پر اولیاء اکرام جو اصحاب مجاہدہ و ریاضت ہیں اصلاح قلب کو زیادہ دشوار خیال کرتے ہیں اور عرباب بصیرت اس کی اصلاح کا زیادہ احتمام کرتے ہیں عالی حضرت امام احمد رزا خان فاضل بریلوی نے فتح و رضویہ جلد تیویس صفحہ نمبر 624 پر ارشاد فرماتے ہیں محرمات باطنیاں یعنی باطنی ممنوعات مثلا تکبر ریاع غرور حسد وغیرہ ان کے معالجات یعنی علاج کہ ان کا علم بھی ہر مسلمان پر اہم فرائض میں سے ہے اگر ایک مسلمان ان فرض علوم کو حاصل کرے اور انہی اصولوں کے مطابق زندگی گزارے تو اس کی زندگی سے بے سکونی کا خاتمہ ہو جائے گا عزیزہ نگرامی اسی وجہ سے ہم نے ان پانچ موضوع پر اپنے درس کا آغاز کیا ہے جو آپ سلسلہ وار پہلے اسلامی عقائد پھر عبادات پھر معاملات اور پھر منجیات و محلکات اس کا علم حاصل کرنے کے لئے ہم نے اس درس کا آغاز کیا ہے جس میں آپ سلسلہ وار ان تمام چیزوں کا علم حاصل کریں گے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہمیں تمام دروس کو سماعت کرنے اور علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اگلے درس میں ہم عقائد کے تعلق سے کچھ باتیں عرض کریں گے مولا تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تعالیٰ ہمیں علم حاصل کرنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے مولا تعالیٰ